دوستو السلام علیکم دوستو سپر شمس فیکٹری لے میں خوش شام دید دوستو کافی دوستوں کو میرا میسیج پہنچ چکا ہے کافی دوستوں کو میسیج نہیں ملا تو وہ کس چند پٹک کرتے ہیں دوستو ہم نے ایک پروگرام سب نے بنایا ہے کہ پچیس نومبر سے لے کے پنتران ڈسمبر تک بیچ دن صرف واشنگ پاؤنڈر کے تجربے کریں گے روزانہ ایک ایک کلو بنائیں گے ہر انگل سے ہر کے ملکل کا ایک ایک پروسیجر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ظاہرے وال لیول پہ ہم کام کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں سن رہے ہیں ایک دوسرے کو ہو تو ایک دوسرے نے پوچھا کہ سلپینک کی پیسٹ میں سوڈیاں سیلیکیٹ کیوں ڈالتے ہیں تو دوستو اس کا جواب انشاءاللہ بیچ دن کے جو پروگرام ٹریننگ کا پروگرام رکھا ہے اس میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اور دوسرے دوست نے پوچھا ہے پی ایچ کیا ہے دوستو پی ایچ ہے پاور آف ہیڈروجن پی ایچ ہے پاور آف ہیڈروجن جب پانی میں سلپینک ایکسٹ واشن پاؤنڈر کی ماشین میں ہم ڈالتے ہیں پاؤنڈر اس میں ہے سلپینک ایکسٹ تو سلپینک ایکسٹ ریلیز کرتا ہے ہیڈروجن ایچ پلس اوئنس اور بیس میں کاسٹک سوڈا ریلیز کرتا ہے او ایچ مائنس تو پی ایچ کا مطلب ہے ہم پانی میں پی ایچ جو چیک کرتے ہیں کہ اس میں ایچ پلس کی طاقت کتنی مقدار کتنا ہے پہلے ہی تو فنکشن اس کو ہم اسٹیڈی کریں پی ایچ کنٹرول کرنے کے دو راستے آج کا سبجٹ یہ ہے ٹھیک ہے پی ایچ پانی میں جب ہم واشنگ پاؤڈر ڈالتے ہیں تو ایکسٹ اور بیس ساتھ ہوتا ہے سلپینک ایکسٹ اور کاسٹک سوڈا اور جناب میٹھا سوڈا جب وہ یہ اوئنس میں کنورڈ ہو جاتا ہے ایچ پلس اور او ایچ مائنس تو اس پانی میں ہم چیک کریں گے اس میں ایکسٹ زیادہ ہے یا بیس زیادہ ہے بس یہ چیک کرتے ہیں اس کا پاور چیک کرتا ہے اس کی کوانٹیٹی چیک کرتے ہیں اس کی گھاڑاپن چیک کرتے ہیں تو ہمیں پی ایچ پی پر بتاتا ہے کہ جناب ہے اس پاور آف ایچ پلس کیتے ہیں ایچ پلس زیادہ ہے یا کم ہے زیادہ ہے تو ایکسٹ کہہ لے گا کم ہے تو او ایچ مائنس میں چلا جائے گا ٹھیک ہے جناب علی ٹھیک ہے اب اس واشنگ پاؤنڈر میں یہ بیڑا میں نے کیوں اٹھایا ہے میں نے دیکھا یار ریسرچ ورک میں لاکھوں روپے اخراجات ہو رہے ہیں چھے صرف چھے مہنے میں صرف تجربوں پر میں میرے پندرہ لاکھ چلے گئے کیونکہ میں ٹرائل کرتا تھا سو کے جی کے ڈرم پہ یہ دو دو کلو مزاک ہم کہا رہے ہیں یہ مزاک ہے اس دو کلو اور پرادکشن کے ریسی پر پرادکشن حال میں جو ہم پیداوار نکالتے ہیں زمینہ اسپان کا فرق ہے دو کلو بنانا اور سو کلو بنانے میں تو ان دنوں میں ایک بچے نے محصومہ نسا ایک رکسٹ کی کہ انکل میرے پاس پیسے نہیں ہیں مجھے کیمیکل بھیج دو میں بھی تجربے کروں تو میں نے اسی بچے سے وائدہ گیا بچوں انشاءاللہ ان دنوں میں فیکٹری چل رہی تھی مارچ کا مہینہ تھا مارچ دوہزار انیس میں نے کہا وائدہ گیا تو میرے چھوٹے شہزادے میں کیمیکل منگواتا ہوں اور انشاءاللہ لیب کھولتے ہیں روزانہ ہم آپ لوگوں کو سکھائیں گے ٹھیک ہے دوستوں تو بے انتہار ریسرچ میں اخراج آتے ہیں کیمیکل اتنا خطرناک ہے میں بتاتا ہوا آ رہا ہوں ہر چیز روز بروز اگلے دن کل کل کی بات ہے کاسٹک سوڈا میں نے پتیلے میں ڈالا جس کا اور جس کے پتیلے کو سوڈا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا اتنا مطلب خطرناک بھی ہے کاسٹک سوڈا پتیلے کو سوڈا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا تو کپڑا کیا چیز ہے اب بھی دکھاتا ہوا پتیلہ بھی دوستوں دکھو اس پتیلے کو فنگس لگیا تھا ٹھیک ہے نا تو ڈائی سو گرام کاسٹک پتری اور ڈائی سو گرام پانی ڈال کے اس کو ڈھکنا دے کے بہا رکھ دیا تو پانی پہلے تو اُبھل رہا تھا جی ٹھیک ٹھاک جیسے نا پانی گھرم کرتے ہیں ٹھیک پندرہ منٹ کے بعد دھماک سے اس کا یہ کور تھا وہ اڑ گیا ٹھیک ہے اور یہ ساری یہ تو ساری اسی ٹائمی مطلب اس کے فنگس ختم ہو گیا تھا میں نے کہا یہ سارا ختم ہو جائے مجھے کیا پتہ کہ یہ جس کو بھی اڑا کے رکھ دیکھا دیکھو اس نے جس کو اڑا کر دیکھا ٹھیک ہے یہاں سوراک یہاں سوراک یہاں سوراک کہنے کا مقصد کاسٹک سوڑا جس کو بھی اڑا کے رکھ دیتا ہے سورا کر دیتا ہے اس کا ٹکڑا تک نہیں ملا یقین کرو ٹھیک ہے تو پی ایچ کنٹرول کرنے کے لیے میرے سے کاسٹک سوڑا کنٹرول نہیں ہو رہا تھا اصل بات پہ آ جائے جب سلفینک ایکسٹ ہم ڈالتے ہیں تو ظاہرہ سلفینک ایکسٹ کا پی ایچ ہے تین ہمیں پی ایچ گیارہ چاہیے اس واشنگ پورٹر میں ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا کہ اس کو پی ایچ گیارہ کیسے لے کیا جائے کاسٹک سوڑا کیا تو میرے سے کنٹرول ہو ہی نہیں رہا بڑا خطرناک ظالم ہے ٹھیک ہے نوبر ور جو پرانے حضرات ہیں جو فیصل آباد میں کام کر رہے ہیں پرانے ایفیکٹ ہم کی چل رہی ہیں ان کی لیبر بھی ٹرین ہے تو کاسٹک سوڑا سے پی ایچ کو کنٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا چلتے چلتے یہ تجربے کرتے میں زائر ہے روزہ نہ سوکے جی کہ دو ڈرم چار ڈرم خراب پر آتا ہے جنون تھا ایک عشق تھا ایک مطلب زد میں جو جسا کوئی آدمی آتا ہے تو جناب چلتے چلتے میں نے سیٹ کیا ایک کمبائنڈ سیٹ کیا کیمیکل کا تین گروب سوڑھا ایچ پینٹ آلیس پرسن سوڈیم سیلیکیڈ پانچ پرسن میٹھا سوڑھا پانچ پرسن یہ گروب جو بنا لیا تو میرا پی ایچ کنٹرول ہوکے گیارہ تک آ گیا کیونکہ دوستہ تو سوڑھا ایچ جب پانی میں ریلیس ہوتا ہے تو یہ کارسٹک سوڑھا کے کوئنس او ایچ مائنس ریلیس کرتا ہے کارپونک ایک سیٹ ریلیس کرتا ہے ٹھیک ہے اور کارپون ڈا آکسائیڈ ریلیس ہوتا ہے اس لیے یہ کلین گیجٹ ہے بہترین اسٹانگ بیس ہے ری ایٹ کرتا ہے ایکسٹ کے ساتھ یہ ایچ پلس کے ساتھ سلفینک ایکسٹ یہاں سے ایکسٹ میں او ایچ ریلیس کرتا ہے ایچ پلس بہترین فرمی گیجٹ بہترین کلین گیجٹ بہترین ری ایٹ کرتا ہے بیس کے ساتھ تو یہاں بات آئی پی ایچ کو کنٹرول کرنے کے دو راستے یا کاسٹک سوڈا سے کرو دو پرسند تین پرسند تک ہم ڈالتے ہیں یا میری طرح یہ تین کیمیکل کا گروپ بنا لیں پینتالیس کلو سوڈا ایچ پانچ کلو سوڈیم سلیکیٹ پانچ پانچ کلو میٹھا سوڈا یہ سو کے جکلات میں ہم ڈالتے ہیں تقریبا تین سال سے میں نے کاسٹک سوڈا صرف چھے میں نے ڈالی بڑا پریشان بڑا پریشان پی ایچ کو کنٹرول کسے کروں دو راستے دونوں راستے پتا دیا یہ بھی بتا دیا کہ پی ایچ ہے کیا پی ایچ ہے پاور آف ہیڈ ہو جائے پی ایچ ہے پاور آف ایچ پلس پی ایچ یہ ہمیں شو کرتا ہے کہ اس پانی کے کمپونڈ میں یا اس پانی میں یا اس کو سولیشن میں یہ جو ہے یہاں مٹریل پانی اس میں ایچ پلس کی طاقت کتنی ہے ایچ پلس کی طاقت دو ہے چار ہے پانچ ہے چھے ہے اس طرح تو ایکسٹ میں جب ہم پی ایچے کرتا ہے ایک سے لے کے چھے تک ایکسٹ کہلائے گا اگر پی ایچ چھے آیا تو ایکسٹ کا کہلائے گا پانی نمک والا پانی ایکسٹ کا اگر پی ایچ سات سے اوپر آٹھ نو دس گیارہ بارہ چودہ تک آیا تو او ایچ مائنس بیس والا نمک کا پانی کہلائے گا اگر سات آیا تو نیوٹر کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ پی ایچ کو کنٹرول کرنے کے دو راستے پی ایچ کا مطلب کیا ہے ہیڈروجن کی طاقت کو کس طرح ہم نابتے ہیں وہ بھی پی ایچ پیپر سے نابتے ہیں ہمیں تو دونوں پی ایچ کے راستے میں نے بتا دی ہے طاقت بھی بتا دی اور راستے بھی بتا دی ہے یہ ادارہ سپر شمس ہم سب کے لیے ہیں ہم یہاں سیکھ رہے ہیں یہاں تجربے کرتے ہیں اور اس کا ایکشن اور ری ایکشن بھی دیکھتے ہیں بچوں کے طرح جناب سیکھ رہے ہیں کبھی کبھی نقصانات ہو جاتے ہیں جی بھر کے نقصانات کریں گے سیکھیں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے اس چینل کو سواب سمجھ کے دوست کو شیئر کریں تحفہ دیں کوئی بچہ روزکار سے لگ جائے گا اگلے دن کراچی سے ایک بچے نے جناب چھوٹی سی ویڈیو دی میں وہ بھی آن ایئر کر دی اس کا اپنا دھکان تھا انہوں نے جناب کاروبار بھی شروع کر دیا چھوٹی سے بوتلوں میں جناب شیپو بیچنا بھی شروع کیا پہلے ہی ان کی کرانے کے دھکان تھی جنرل اسٹور تھا تو اس کو یہاں ایک ایٹم نہیں تھا اس کے پاس چالیس ایٹم دوسرے بھی ہیں اکتالیس ہوں آپ کا جناب ہیر شیپو بنا کے بہترین چین کے لیے میں نے سیل شروع کر دیا تو اٹھیں آپ ہی کوشش کریں اگلی سیکھیں گھر میں جراشتہ مال کے چھے مہنے سات مہنے اس کے بعد کاروبار کیلئے سوچیں انشاءاللہ بیس دن انشاءاللہ واشنگ پندر پہ تجربے کریں گے سو صبح سے دوست نے کسی نے میسیج کیا مناسب سنجھا کہ پی ایش کنٹرول کے کتنے راستے وہ بتا دوں مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ مجھے دیجئے مجھے دیجئے